اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہدایت کے اس پلیٹ فارم سے بندھن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگز زیدی تمام ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت کے ساتھ ہو مولا آپ تمام ناظرین کو سلامت رکھے اپنی حفظ و امامے رکھے بندھن کا یہ پروگرام ہر جمعے کو چھے سے ساتھ بجے ہدایت کے پلیٹ فارم سے نشک کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام آپ کے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے ترطیب دیا گیا ہے اگر آپ اپنے بچوں کے لئے رشتے تلاش کر رہے ہیں تو آپ یہ جو نمبر سکرین پر چل رہا ہے اس پر آپ رنگ کر کے منڈے ٹو تھرزڈے مجھ سے باتچیت کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کا پروسیس یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جب مجھے کال کرتے ہیں تو تمام جو ڈیٹیلز ہیں اپنے بچوں کی وہ آپ مجھے واتس اپ کر دیں یا ٹیکس کے ذریعے بھیج دیں اور اگر ہو سکے ممکن ہے تو ایک تصویر بھی بھیج دیں تاکہ جب آپ مجھے رنگ کریں تو یہ تمام ڈیٹیلز میرے سامنے ہو تاکہ میں آپ سے تفصیلن جو ہے وہ گفتگو کر پاؤں اور ریجسٹریشن کی جو فیس ہے بہت مختصر فیس ہے پندرہ پونڈ جو کہ آپ پی پال کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں آپ مجھے جب رنگ کرتے ہیں تو اپنے کارٹ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کارٹ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں یا ہماری ٹونٹی فور آور جو ہات لائن ہے ڈونیشن ہات لائن اس پر بھی رنگ کر کے آپ پیمنٹ جو ہے بھی پندرہ پونڈ کر سکتے ہیں تو یہ مختصر سا پروسس ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے ریجسٹریشن کا تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً الحمدللہ پانسو سے زائد جو ہیں رشتے ہمارے پاس موجود ہیں اچھے پروفیشنل سیمی پروفیشنل لوگوں کے رشتے ہیں ہمارے پاس اور اگر آپ اس طرح کے رشتے تلاش کر رہے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں اور انشاءاللہ یہ جیسا ہے میں نے کہا کہ پندرہ پانٹ فیس ہے تو بہت ہی ایک سمجھے کہ بہت ہی مختصر سی ایک ایسا عمل ہے میں کہوں گی کہ جو آپ کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ جب اس چینل کے کاموں میں لگتا ہے تو وہ آپ کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور آپ کو نہ صرف اسی دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ظاہر بات ہے اس پلیٹ فارم سے اتنے اچھے پروگرام اور تبلیغی پروگرام اصلاحی پروگرام نشک کیا جاتے ہیں تو اس میں آپ کا حصہ جب ڈالے گا تو وہ آپ کے لئے یقیناً نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کی مددگار ثابت ہوگا تو آپ ریجسٹریشن کروائیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پوری طرح مدد کرنے کی کوشش کریں گے فی سبی اللہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں کوئی اس میں کوئی غرض کوئی لالج کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو بہت ہی مقلسانہ یہ ایک سرویس ہے فراہم کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے گفتگو کا کے مختلف ٹاپکس پہ جو کہ ہماری کمیونٹیز میں ایشوز ہیں اور شادیوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری محترمہ سیدہ سہر رزوی صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گی خیر خیریہ سے ہوں گی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ہدایہ ٹیلی ویشن کے ہم ہمیشہ ہی مشکور رہتے ہیں کہ ہمیں وقتاً فوقتاً جب بھی وقت ہوتا ہے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے نہیں ماشاءاللہ بہت ہی مخلسانہ جو ہے وہ سرویس اپنی یہ جو ہے وہ ہدایہ ٹی وی یا کوئی بھی چینل ہو اس کو دے رہی ہیں مولا ان کو سلامت رکھے اتنے مصروف ترین کے وہ جاب بھی کرتی ہیں اور بچوں کو بھی سمالتی ہیں اور ایک بزرگ کی جو ہے خدمت کرنا ہی میں کہتی ہے تو سب سے زیادہ بڑی سعادت کا بھی ہے اور سواب کا بھی کام ہے اور دوسرے یہ کہ بہت ذمہ داری کا کام ہے تو ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود آپ ہمیں ٹائم دیتی ہیں تو بہت شکریہ آپ کا تو آج ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کے علم سے دوبارہ مستفید ہوں گے اور مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے کہ ظاہر بات ہے کہ جو چیز ہم اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں ظاہر بات ہے اس میں اگر آپ کی جو ہے وہ تعاون شامل نہ ہو تو پھر ہم تو صرف اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے جب وہ آپ کا ایک یعنی کہ ایکسپیرینس بھی شامل ہوتا ہے اس میں اور آپ کی جو ہے وہ علم کی گفتگو بھی علمی گفتگو بھی شامل ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ پروگرام جو ہے وہ پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک اصلاحی پروگرام بن جاتا ہے تو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ڈیز کے بغیر آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آئی ڈیز آپ نے نہیں بتائی تو چلے پہلے آئی ڈیز سے شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ محترمہ صاحبہ سے جو ہے وہ ہم ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور آج کا ٹاپک بھی بڑا زبردست ہے تو آپ ذرا جو ہے وہ غور سے سنیے گا لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آئی ڈیز کی طرف چلتے ہیں اور بہت ساری آئی ڈیز ہیں اگر آپ نے آئی ڈیز میں انٹرسٹیڈ ہیں تو صرف اور صرف تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لکھ لیا کریں کہ کیا میں آئی ڈی کے بارے میں بتا رہی ہوں اور پھر جب آپ مجھے فان کریں تو تھوڑا سا بریپ کیونکہ ظاہر بات ہے اب جو ہے وہ اتنی ساری آئی ڈیز ہو گئی ہیں تو بہت ساری جو چیزیں وہ یاد نہیں رہتی ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا لکھ لیا کریں اور آئی ڈی نمبر بھی لکھ لیا کریں تو آج کی پہلی آئی ڈی سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ تو آج کی پہلی آئی ڈی ہے سات سو ایک اور سات سو ایک میں جو ہمارے پاس فیمیل آئی ڈی ہے اور اس فیمیل آئی ڈی میں لڑکی جو ہے وہ تیس سال کی ہیں فائی فور ان کی ہائٹ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یونی میں دو سال جو ہے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کیے لیکن اپنی ڈگری کو کمپلیٹ نہیں کیا آج کل فیلحال جو ہے یہ بینک میں کام کر رہی ہیں اور نون سید فیملی سے تعلق رکھتی ہیں تو اچھی نائس گھرے لو لڑکی بھی ہے ان کی ماں نے کہا ہے اور اچھے نائس لوگ ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو سات سو ایک اس لڑکی کی جو ہے وہ اور زیادہ پروفیشنل ٹائپ کا ظاہر بات ہے لڑکا نہیں تلاش کر رہی ہے یہ لیکن ایس لانگ از وہ اچھا ہیومن بینگ ہو اچھا انسان ہو تو بس وہ یہی چاہ رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو لڑکا ہے وہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا ہے تھائٹی ٹو اس کی جو ہے وہ ایج ہے اور یہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایم بی اے کیا ہوا ہے ہائٹ جو ہے ان کی فائف سیون ہے اور یہ لوگ پیچھے سے جو ہے وہ اسلام بات سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش میں ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر آپ کی بیٹی ہے اور آپ انٹرسٹڈ ہیں اس آئی ڈی میں تھائٹی ٹو یئر سو فیج ہے جو ہے یہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ایم بی اے انہوں نے کیا ہوا ہے فائف سیون ان کی ہائٹ ہے پیچھلے اسلام بات اور آول پنڈی سے ان کا تعلق ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا آئی ڈی نمبر ہے ساس سو آٹھ تو آپ یہ لکھ لیجئے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آئی ڈی ہے اور اس آئی ڈی میں جو لڑکا ہے وہ سادات فیملی سے تعلق رکھتا ہے تھائٹی ایٹ ان کی جو ہے وہ ایج ہے سکس فٹ ان کی ہائٹ ہے اور وہ الیکٹرکل انجینئر ہیں اور پیچھے ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے ساری الیکٹرونک انجینئر ہیں اور جو ہے وہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ان میں تو آپ مجھے بتائیے گا ان کا آئی ڈی نمبر ہے ساس سو دو آگے کی آئی ڈی ہے اس آئی ڈی میں لڑکا ٹوینٹی ایٹ ایئر سو فیج ہے انہوں نے لوگ کیا ہوا ہے لیکن ان کی اپنی بزنس ہے فیملی بزنس ہے اور ان کی جو ہائٹ ہے وہ تقریبا فائف الیون ہے نون سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں شیعہ ہیں لیکن نون سید ہے اگر انٹرسٹڈ ہیں آپ تو ان کا آئی ڈی نمبر ہے ساس سو چار اس کے بعد آگے کی آئی ڈی ہے آگے کی آئی ڈی میں ہمارے پاس جو لڑکا ہے وہ بھی نون سید فیملی سے تعلق رکھتا ہے شیعہ ہیں لیکن نون سید ہے فائف نائن ان کی ہائٹ ہے اور وہ بینک میں کام کرتے ہیں ٹوینٹی سیون ایئر سف ان کی ایج ہے ان کا آئی ڈی نمبر ساس سو پانچ ہے آگے کی آئی ڈی میں لڑکی ہے اور لڑکی جو ہیں ان کی ایج ٹوینٹی سیون نون سید فیملی سے تعلق رکھتی ہیں شیعہ ہیں اور یہ جو ہے انہوں نے اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے یعنی کہ کالیج کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن جاری نہیں رکھی ہے تو ساس سو چھے ان کی جو ہے وہ آئی ڈی ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں ان آئی ڈی میں تو ہمیں ضرور بتائیے گا جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سی آئی ڈی ہے ظاہر بات ہے اس پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری آئی ڈی بتا دوں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ فلیور جو ہے وہ میں دے دیتی ہوں آپ کو کہ یہ ہمارے پاس آئی ڈی ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ جو ہے وہ مجھے فون کریں منڈے ٹو تھرزڈ لیکن یہاں پر میں سری فور سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پچھلے کئی ہفتوں سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جو رنگ کرتی ہیں میسیج ووائس میسیج چھوڑتی ہیں لیکن ظاہر بات ہے جب میں نے آپ سے کہا ہوا کہ ایک ترتیب جب میسیجز ہوتے کافی میسیجز ہو جاتے ہیں اس میں اور مجھے ٹریس کرنا نمبر بہت مویل لائن کن سی ایک مویل نمبر یا گھر کا لینڈ لائن نمبر آپ اس کو دوہرا دیا کریں تاکہ میری لئے سانی ہو جائے جب میں آپ کا میسیج سن رہا کروں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیا کروں ورانا تو ٹریس کرنے میں مشکل ہوتی ہے پھر میں آپ کو جواب نہیں دے پاتی اور جب جواب نہیں دے پاتی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ موڈ جو ہے وہ بگر جاتا ہے لیکن میں سمجھ سکتی ظاہر بات ہے اگر آپ مجھے چھوڑ رہی ہیں میسیج اور میں ریپلائی نہیں کر رہی ہوں تو ظاہر بات ہے غصے کی تو بات ہے لیکن آپ میری بھی مجبوری سمجھے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کبھی کبار نمبر جو ہے وہ ٹریس کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے تو آپ برائی میربانی نمبر چھوڑا کریں اور دوسرے یہ کہ ایک میسیج جو میں یہاں سے دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہن ہے کسی اسلامی سینٹر سے جو ہے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ہماری بہن کے لیے ہماری محترمہ سہر رزوی صاحبہ کے لیے فون کیا تھا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہیے ہیں ان کا نمبر ان کو چاہیے تھا لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا نمبر نہیں چھوڑا تھا تو میں مہربانی سے ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر وہ دوبارہ مجھے کال کریں یا اگر مجھے ٹیکس کر دیں اور نمبر اپنا مجھے بتا دیں تو میں محترمہ سہر صاحبہ کا نمبر آپ تک پہنچا دوں گی ان کا میسیج تو میں نے اوریڈی پہنچا دیا ہے لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کا جو ہے وہ نمبر مجھ سے میرے پاس نہیں تھا تو اس لیے میں آپ کے نمبر کو ٹریس نہیں کر پائی ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو تو چلتی رہے گی آئی ڈیز ہم آپ کو سناتے رہیں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کے خدمت کر سکے تو چلیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے ہم نے پچھلے سے پچھلے ہفتے ہم نے اس بارے میں باتچیت کی تھی کہ اگر لڑکی جو رسومات ہوتی ہیں لڑکے لڑکی جو ہے وہ جیسے لڑکی گھر آتی ہے پھر رسمیں شروع ہوتی ہیں پھر وہ شادی کے دوران بھی سیرہ بندی ہے میندی لگائی ہے دودھ پلائی بہت ساری ایسی رسمیں ہیں تو ان کا کیا نکتہ نظر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے تو الحمدللہ ہماری بہن نے بہت اچھی اور مدلل جو ہے وہ گفتگو فرمائی تھی اس بارے میں اور بہت ہی اچھا یعنی کہ وہ ہم لوگوں کو پروگرام رہا اور لوگوں نے بہت پسند کیا بہت آپ کی فیڈبیک آئی کہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ صرف ایسی ہی جو چیزیں ہیں تو اچھا ہے ہم کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن ایک حد تک کرنا جائز ہے لیکن اس سے اگر آپ تجاوز کر جائیں تو پھر جو ہے جیسے ہم نے گفتگو کی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو آج چلتے ہم اپنی محترمہ سہر رزوی صاحبہ کی طرف اور آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بہت ہی اس طرح کا ٹاپک ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے لگے کہ ہم ایسی بات کر رہے ہیں لیکن آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے یہ بات کہ لڑکی جب شادی ہو کے گھر آتی ہے تو اس کو کس طرح سے رہنا چاہیے کیونکہ آج کل ڈیمانڈ یہی ہے کہ لڑکی چاہتی ہے کہ وہ ہو اور لڑکا ہو اور ان کا اپنا گھر ہو اور ان کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ فیملی میں یعنی کہ ان لاؤس کے ساتھ رہنا جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ چھوٹی سی فیملی ہو اکیلا لڑکا ہو اور لڑکے کا اگر ساتھ بھی رہتا ہے تو بھئی وہ لڑکے کا جو ہے وہ اپنا مکان ہونا چاہیے ساری بہت ساری ایسی باتیں تو اب جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلامی نکتہ نظر سے ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے پرائیویسی جو ہے وہ کس حد تک لڑکے لڑکی کو دینی چاہیے اور کیا کچھ اس میں کیا ہمارے لیے بھی کیا وہ یعنی کہ کہتے ہیں نا پروز ان کونز کیا ہے اس چیز میں تو محترمہ سے ہم پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر باتیں ہماری گفتگو کا سلسلہ وہی سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے پچھلے ہفتے ہم نے وہاں تک بات کی تھی کہ رسموں کے حوالے سے اب یہاں پہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں لڑکیوں کے والدین یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ لڑکے کا اپنا گھر ہونا چاہیے یا لڑکا جو ہے وہ بہت ہی مختصر سے فیملی ہونی چاہیے تو آپ کی بھی ماشاءاللہ سے شادی ہوئی ہے اور فیملی آپ کی بھی نند ہیں آپ کی بھی فیملی ہے ساس ساس ہیں اور ہم بھی جو ہیں وہ اس طرح کی فیملی میں گئے ہیں کہ نند بھی ہیں ساز بھی ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یا اسلامی نکتہ نظر سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جاہر باتیں ہماری بی بی فاطمہ زیرا سلام اللہ علیہ بھی جب مولا علی کے گھر میں آئی تھی تو ساس الحمدللہ بی بی فاطمہ بنتی حیات تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں ماسومین کی تعلیمات کی طرف تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب لڑکی گھر آتی ہے تو اس کو دونوں طرف سے ہم دیکھیں گے صرف ایک ہی آہ آہ آنگل سے نہیں دیکھنے بلکہ دونوں آنگل سے دیکھیں گے کہ لڑکی کو کس طرح کے رائٹس جو ہیں وہ آہ آہ ساس سسر کی طرف سے یا ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرف سے سسرال کی طرف سے ہونے چاہیے کہ وہ کس طرح کی کتنی اس کو اسپیس دینی چاہیے اور ظاہر بات ہے لڑکی کی طرف سے بھی ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ کس طرح کا جو ہے بڑتاؤ رکھتی ہے تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو الگ گھر دلایا جائے الگ وہ رہے آکے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو فرما دیں سب سے پہلے تمام دیکھنے سننے والوں کو ہمارا سلام وقت کے امام کی خدمت میں ہم جو یہ ٹائم گزر رہا ہے اس کی تازیت بھی پیش کرتے ہیں اور تمام اہل بیعت پر درود و سلام یہ ہماری کمیونٹی کی بہت بڑی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو فیملی یونٹی جو ہے نا وہ بلکل ٹوٹتی جا رہی ہے ناپید ہوتی جا رہی ہے ایک وہ وقت تھا جبکہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں لوگ رہا کرتے تھے تو ان کو کتنے فوائد اس کے حاصل تھے یعنی بچوں کی تربیت سے لے کر گھر کے اخراجات سے لے کر گھر کی صفائی ستھرائی کھانے پکانے تک سب مل کر ایک ٹین کی طرح کام کیا کرتے تھے اور اس میں بڑی برکت ہوتی تھی کہتے تھے کہ تھوڑا بھی جو ہے نا وہ بہت بہت ہو جاتا تھا بلکل کیا کہا جاتا ہے اتفاق میں برکت ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم متفق رہو ایک جگہ پر جمع رہو تاکہ تمہاری ہوا نہ اکھڑے لونکہ اتفاق اتنی بڑی چیز ہے جس زمانے جس عیرہ میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پر ہر انسان مصروف ہے سب سے پہلی اولین چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس خود بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے اب جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کی شادیوں کا وقت آتا ہے تو دیڈونٹ نو ویٹ تا فیملی یونٹ اس ٹھیک ہے کیونکہ ان کی اپنی زندگی ایسا گزری ہے کہ ماں بھی دوڑ رہی ہے باپ بھی دوڑ رہا ہے بچے بھی جو ہیں وہ جس طرح سے دوڑ بھاگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں پل رہے ہیں ظاہر ہے ان کو بڑا تو ہونا ہی ہے ان کی وہ پروریش تو نہیں نمود و نمائش تو نہیں رکے گی تو ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے تو یہی ہم ہمیشہ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ تربیتوں میں بہت سارا بہران پیدا ہو چکا ہے یعنی ہم اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہ quality of life اور quality of time اپنی فیملی کو نہیں دے پاتے اس میں بچے بھی ہیں ہمارے گھر کے بوڑے بھی ہیں ہمارے ماں باپ بھی ہیں ہمارے بہن بھائی بھی ہیں اس پوائنٹ کو نوٹ ضرور کرنے کی ضرورت ہے پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل ماں باپ اور بچے یعنی لڑکی کی طرف سے یہ عام ہو گیا ہے کہ ہمیں ماں باپ لڑکے کے نہیں چاہیے اور ہمیں گھر الہدہ ہوگا تو ہم جائیں گے ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی اخلاقی روح سے یہ بات درست ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس چیز کو سوچ لیں اور آپ یہ کوشش کریں دیکھیں نیت کی بھی بات ہے انٹینشنز کی بھی بات ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کس انٹینشنز سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یعنی کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملے نہیں جبکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین مرد کون سے ہیں انہوں نے کہا وہ جو حسن سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ جو ماں باپ رکھنے والے ہوں اور ان کی خدمت کریں اور کشادہ دست ہوں یعنی کنجوس نہ ہوں اور اپنے اہل و ایال کو زلیل اور محتاج نہ ہونے دیں بہترین مرد کی یہ نشان ہے تو اب یہ انٹینشن پر جا رہا ہے کہ کون سی انٹینشن کے تحت ماں باپ یا بیٹی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الہدہ گھر چاہیے البتہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر گھر بہت چھوٹے سائز کے لئے اور اگر کسی کی کوئی کسیر الایال ہے اس کی فیملی بڑی ہے یعنی ظاہر ہے کہ جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہے اس کے اور بہن بھائی ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کمروں کا فقدان ہے پورے نہیں ہو رہے ہیں اس سلسلے میں اگر نظریہ سے دیکھا چاہے تو اس میں کوئی مزایقہ نہیں ہے مگر اسے شرط کے طور پر رکھنا اس کی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اخلاقی اشریحی حیثیت ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب سیدہ جو سیداتو نسائل آلمین ان کا آپ دیکھیں کہ تمام کائنات پر تصرف ہے الفاتمہ تو سرم من اسرار اللہ جناب سیدہ اللہ کے رازوں سے گرینڈ سیکرٹ بہتر اس سے بڑا راز ہے وہ جناب سیدہ جب اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ان کی والدہ جناب فاطمہ من دیسر تو جناب سیدہ خود یہ پسند کرتی ہیں کہ انہیں گھر سے باہر نکل کر کام نہ کرنا پڑے کوئی یعنی مثلہ اگر کہیں کسی کی شادی ہے یا کسی کے ہاں کوئی وفات ہو گئی یا کچھ اس طریقے سے جانا تو وہ جناب فاطمہ بنت اصد کو پرفر کرتی تھی انکہ وہ جائیں اور گھر کے کام بھی کرتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مرسیوں نوہوں میں بھی سنتے ہیں علماء سے مجالیس میں بھی سنتے ہیں کہ چکیاں بی بی نے اتنی پیچھیں تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے تو ایسی بات نہیں ہے ہماری اپنی پرائیورٹیز اور ہماری اپنی پریفرنسز جو ہیں اگر صرف ہم ان کو ہی دیکھتے رہیں تو زندگی نہیں گزرتی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو صبر تحمل برداشت حوصلہ حمد ان سب چیزوں کی ضرورت پر اب یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر جیسے کسیرال آیال ہیں فیملی اور بہت سارے بچے ہیں اور بہو اس فیملی میں آ رہی ہے تو یہ تو بہو کا سوچنے کا تو نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کے سوچنے کا جو بہو کو لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں گنجائش نہیں ہے بہو کی ہمارے گھر میں کوئی سیپریٹ کمرہ نہیں ہے اس طرح دیکھنے کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر ہم پچھلے زمانوں میں چلیں اب تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے الگ کمرہ ہوتا ہے سب کو لیکن پہلے زمانوں میں الگ کمرے کہاں ہوتے تھے گھر بڑے ہوتے تھے تو وہ ایک چھپر کٹسہ ہوتا تھا میرا خیال ہے کہ کمرہ نمہ بیڈ ہوتا تھا اس طرح سے پہلے زمانوں میں چلو اب یہ ہو گیا ہے کہ اٹیج بات ہونا چاہیے اس کے اندار اور اس کے اندار جو ہے وہ ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے لڑکی کے لیے لیکن یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے جو لڑکی کو لے کر آرہے ہیں جو بہو کو گھر میں لارہے ہیں کہ تھوڑا سا وہ بھی سوچیں گے کہ بھئی جائر بات ہے ہم نے اس بچی کو کمفرٹیبلی اپنے گھر میں رکھنا ہے لیکن جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم نے الگ ہی رہنا ہے چاہیں وہ دو بیٹے ہو چاہیں وہ اکیلا بیٹا بہت ساری ایسی ہمارے پاس کیسز ہیں کہ لڑکا اکیلا ہے لڑکا اکیلا ہے اور کوئی اس کا بہن بھائی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے ماں باپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے بالکل نہیں چھوڑ سکتا دیکھئے یہی تو چیز ہے اسلام اخلاق کا نام ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بس جو پتھر پر لکیر ڈال دی اسلام کیا کہتے ہیں کہ دین فطرت کیوں ہے کیونکہ یہ اڈاپٹ کرتا ہے اڈاپٹ کرتا ہے اپنے سیکمسٹینسز جو آپ کے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی گزارنے کا آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر مثلا کوئی خاتون ہے اور ان کا ایک ہی بیٹا جیسے آپ فرما رہی ہیں یا ماں باپ کا ایک ہی بیٹا بیٹیوں کی بیٹیاں بھی نہیں ہیں ان کے پاس اب آپ کس طرح سے یہ پسند کریں گے کہ آپ ان کے بیٹے کو لے کر تو الگ ہو جائیں اور ماں باپ اب جس بڑھاپے میں ہیں ان کی لک آفٹر کیلئے کوئی قریب نہ ہو کوئی دیکھ بال کیلئے کوئی نہ ہو حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہو جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی خدمت کی جائے ان کی خدمت آج آپ کریں گے کل آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی اور سیکھے گی تو یہ غلط ایک ہم سمجھتے ہیں اس سے ہم نے پہلے عرض کیا کہ اخلاق اور شریعت دونوں کی روح سے ایک غلط چیز ہے مگر جہاں پر شرعی ذمہ داری آج ہے مثلا پردے کا مسئلہ ہو جائے کہ گھر میں لوگ جو ہیں وہ پردے کا نہیں خیال کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ لڑکی جو آنے والی ہے وہ پردے دار ہے کوئی معلوم نہیں ہے کسی کو پریویسی دینے کا یعنی کہ یہ تک معلوم نہیں ہے کہ دروازہ نوک کر کے کسی کے کمرے میں داخل ہونا تو ایسی صورت میں کیونکہ یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ پردے اور ہجاب کا جو ہے وہ ماحول برقرار رکھا جائے اور اس کو یہ کمفٹ دی جائے جو پردے دار ہیں آج کل تو خیر ہم بہت کم رہ گئے ہیں یہ لوگ جو پردے دار ہوں خدا ہدایت دے لیکن یہ کہ ایسی صورت میں یہ دروست ہیں یا مثلا خدا نہ خاصتہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہماری کمیونٹی میں ہماری مسلمان نیشن میں امت مسلمہ کا یہ ایک مسئلہ یہ کہ ہم سب بد اخلاق ہو گئے ہیں ہم لوگ اخلاق کی جو روایات تھی نا ان کو ہم نے چھوڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر اور تحمل نہیں رہا ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے کسی کے وجود کو برداشت نہیں کر پاتے اگر کسی کی ہمارے ساتھ مثلا آنے والی بہو کی عادت مختلف ہے یا بہو کے لیے ساس کی عادت مختلف ہے تو وہ ایک دوسرے کو اڈپٹ کرنے کے بجائے وہ ایک دوسرے سے حسد یا ایک دوسرے سے ہیٹریڈ اپنے دل میں پالنے لگتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر فتنہ اور شر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر چغل خوری ہو جاتی ہے شروع وہاں حسد شروع ہو جاتا ہے وہاں پر جھوٹ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں اسلامی اقدار اسلامی اقدار اور شریعت کے منافی ہیں اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایسے ماحول میں آپ وہاں رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہے ہیں ان کی تربیت کے اوپر نیگٹیب اثر پڑے گا ایسی صورت میں جب آپ کو نظر آ رہا ہے انصاف کے ساتھ خوف خدا کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے ایسی صورت میں جہاں پر شرعی چیزیں جو ہیں وہ آپ کرنے پر قادر نہ ہوں آپ کے شرعی احکامات پورے آپ نہ کر پا رہے ہوں ایسی صورت میں آپ حق رکھتی ہیں کہ اپنے شوہر سے اس کی استطاعت کے مطابق لیکن یہاں پہ ایک بات ہو رہا تھی ہے جب آپ نے سارے مینز جو ہیں وہ اپلائی کر لیے ہیں سب باتچیت جو آپ نے کر لیے کہ بھئی آپ اس طرح آپ نے حد تول امکان جسے کہہ دے نا کہ کوشش آپ نے کر لیے ہیں دس ایسی اللہ لانسٹ اس کا جو ریزلٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر ظاہر ہے کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو آپ کس مو سے اس کو کہیں گے کہ آپ الہدہ گھر لے کے دیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مالی طور پر اتنا سٹرانگ نہیں ہے پراببلی کہ وہ آپ کو الہدہ گھر لے کے دے سکے مگر اگر اس کو استطاعت صاحب استطاعت ہے وہ تو پھر اس صورت میں کہ جبکہ فتنے کا ماحول شرکہ ماحول گھر میں بن رہا اور اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم شادی کر کیوں رہے ہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اور یہ ایک نتیجہ تک پہنچنے کے لئے کوشش کرتے ہیں کیا کہ ہمیں اچھی اولاد سالے اولاد اور سالے اولاد صرف اس دنیا کے لئے نہیں ہوتی آخرت کے لئے ہوتی ہے الدنیا تو مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس دنیا کی جو کھیتی میں سب سے اہم ترین جلد ہے وہ اولاد تو اگر اس کے اوپر بڑا منفی اثر پڑھ رہا ہے تو اس بات کا حق رکھتے ہیں شہر اور بیوی کہ آپس میں بات کر کے ماں باپ سے بات کر کے ظاہر ہے ان کو بھی کانفیڈنس ملیں اور اپنے گھر کا اگر علیہدہ انتظام کرنا چاہتے ہیں تو کریں مگر صرف اس لئے نہیں صرف اس لئے علیہدہ نہیں ہونا ہے کہ بیکوز ہم کسی کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے اسلام نے ہم پر کسی کی خدمت کوئی فرض نہیں کی ہے یہاں پہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ ظاہر بات ہے احساس سسر کی خدمت فرض تو نہیں فرائز میں سے تو نہیں آتی ہے لیکن کس حد تک ظاہر بتے کہ انسانیت کے ناتے ایک اخلاق اخیت کے ناتے آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی لک آفٹر کرنی ہے دیکھ بال کرنی ہے تو وہ کس حد تک جائز ہے کس حد تک بعض دفعہ تو یہ ہوتا نا ہم نے دیکھا کہ جب بہو آتی ہے تو سسر وہ ظاہر بتے لیڈیز کی یہ زیادہ فطرت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم خود اس اس میں ہیں کہ لیڈیز یہ چاہتی ہیں کہ بس ہم میری بہو آگئی ہے تو بس اب میں ہاتھ اپنے جھاڑ کے ہر چیز سے آرام سے بیٹھ جاؤں اور یہی جو ہے وہ جاہیں وہ جاب بھی کرتی ہے وہ گھر بھی سمال سب کچھ وہ ہے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جبکہ یہ سب کچھ کرنے اگر وہ کرے بھی تو ہم نے کمیونیٹی میں بہت ہمیں دکھ ہوتا ہے حقیقت ہے جب لوگ آکر ہمیں اپنی پرابلم بتاتے ہیں ہم لوگ کس حسین کا نام لے رہے ہیں کس اہل بیت کے گھرانے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہم سیکھتے نہیں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جہاں پر بہوئے پوری اپنی ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ سٹرنٹ لگاتی ہیں وہ پیسے بھی کماری ہوتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کی لکافٹر بھی کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیلئے بھی بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے رشتوں میں بھی اپنے طور پر اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہی ہوتی لیکن اس کے باوجود ان کو یہ کہا کیا کیا یہ دونوں صورتیں اتنی غلط ہیں اتنی بے انصافی پر مبنی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں بے شکر ہم اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں اب دیکھئے بہو آگئی نو یا گیارہ بیویاں ان کے پاس تھی کبھی رسول خدا نے اپنی کسی بیوی سے اپنا پرسنل کام کروایا نہیں رسول خدا تو چودہ سو سال پہلے کی بات ہے امام خمینی علیہ الرحمہ ان کی بیٹیاں بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آغا اگر کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو اس وقت تک نہ کھانا شروع کرتے تھے نہ ہمیں کھانے دیتے تھے جب تک ہماری ماں آگا جائے یہ کیا ہے یہ اسلامی اقدار ہیں پھر کہنے لگے کہ اگر اپنے کمرے میں جاتے تھے اور یعنی کمرے میں ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ زوجہ ہماری اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی مثلا چائے بنانے کی یا کھانا کھانے کی تو وہ خود اٹھ کے جاتے تھے اور اپنے لئے چائے بناتے تھے اپنا کام خود کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی زوجہ یہ بتاتی ہیں کہ ابھی آج تک آغا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایک گلاس پانی پلا دیں اسلام اس ویلیو کا نام ہے یہ تو ہماری لیڈیز جو آج کری ہوں گی اس میں بہت خوش ہوں گی کہ ظاہر بات یہ ہی چاہتی ہیں ہزبنڈ کام نہیں کریں اس میں اپنی ذمہ داری کا حساس بھی ضروری ہے اس سیدہ فاطمہ کو ہمیں تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تلاش تو ہم کیا کریں گے موجود ہے مگر صرف اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہے اس لیے ہمیں ریسرچ کرنے کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب سیدہ نے کیا چکیہ نہیں پیسی کیا اپنے گھر کی صفائی کا خیال نہیں کیا ایک شخص کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ڈالیں اور کہیں کہ تم جانو اور تمہارا کام یہ اسلام کی روح سے اخلاقی اقدار سے غلط بات ہے کہ آپ اپنا بوشہ کہتے ہیں کہ اپنا بوش کسی پر مت ڈالو اپنا کام خود کرو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں برکت ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ ہمارے سکھانے کے لئے ہمارے بتانے کے لئے کہ ہم چیزوں پر عمل کریں مگر ہم کتابوں میں جو چیزیں پڑھتے ہیں ہم بڑے بڑوں کو کہتا سنتے کہ یہ سب کتابی بات نہیں عزیز وہ یہ کتابی بات ہے اور جب معصومین عمل نہ ہوتا تو اللہ کیوں کہتا کہ اس ور کردار پر عمل کرنے کی کوشش کرو ابو زر معصوم تو نہیں تھے مقداد جناب یاسر جناب میسم یہ سب معصوم نہیں تھے مگر اپنے کردار کو کردار اہل بیعت میں ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں اگر کوئی ہمارے لئے کچھ کرتا ہے اب یہ چیزیں بھی ہم بھول گئے ہیں ہمارے بزرگ بھی بھول گئے ہیں اگر کوئی ان کو بہو ہے یا بیٹی بھی ہے اگر آپ کو کچھ آپ کے لئے کر کے دے رہی ہے شکریہ بیٹا بہت مہربانی بیٹا پیاری بیٹی پیاری جان اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں جیتنے والی بات ہم حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں قررات آئی وسامرات اے میری آنکھوں کے نور اے میرے جگر کے ٹکڑے یہ یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ رشتوں میں محبت کیسے کیا کہتے ہیں اگر کرے بہو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے دل کے ساتھ اس کو بہو کو بھی ادا کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہاتھ پیر بالکل اپنے وہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں تک وہ کوشش کرے کہ جیسے بہو آپ کی کام پہ گئی ہے واپس کام سے آنے والی ہے تو فٹا فٹا آپ نے اس کے لئے چلے کچھ بنا دیا ہے کہ وہ آتے کے ساتھی اس کو کچھ کرنا نہ پڑے تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جائے کہ اس کے بعد وہ اپنے ذمہ داریاں گھیرے لگ وہی بات ہے کہ دیکھئے صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا ہم اپنی اولاد کے لئے اپنی بیٹیوں کے لئے فیل کریں گے ویسا جس دن ہم اپنی بہو کے لئے فیل کریں ہم انصاف والے ہو جائیں گے اور پھر اللہ اس وجہ سے برکتیں نازل فرمائے گا رحمتیں نازل فرمائے گا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایک قانون ہماری بیٹی کے لئے ہے دوسرا قانون ہماری بہو کے لئے اسی طرح بہو کے لئے جیسے اس کو اپنے ماں باپ پیارے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کر دی کونسی اگر ہم آج نہیں کریں گے تو دنیا میں وہ کل زلیل ہوں گے نا تو جو ماں باپ کی جب ہم برداشت کرتے ہیں تو اس میں کیا چلا جاتا ہے کہ اگر ہمیں ساس نے ہزبن کی جو ماں ہے اس کا درجہ بھی وہی ہے جو ماں کا درجہ اس کے باپ کا درجہ بھی وہی ہے عزت و احترام وہی ہے جو آپ کے اپنے باپ کا ہے اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اگر آپ سبر سے وہی بات آئیے ہم کہتے ہیں ان اللہ معصابلین قرآن میں خدا نے کہ دیا آپ سبر کر کر دیکھیں اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں بچیوں سے جیسے ہم رشتے کراتے ہیں میں ان سے کہتی کہ اگر آپ ایک دو سال کے لیے خاموشی اختیار کر لینا اس گھر میں جا کے اپنے آپ کو کیونکہ ظاہر بات ہے سارے لوگ نہیں بدل سکتے آپ کے لیے لیکن آپ اکیلی ہو آپ تھوڑا سا ایجسٹ کرنے کی کوشش کرو اور اگر آپ ایک سال تک کے لیے برداشت کروگی تو انشاءاللہ دوسرے سال سے وہ لوگ آپ کے لیے ایسا بیہیویر کریں گے کہ آپ خود ہوں گی خوش ہوں گی کہ آپ کی وہ ساری محنت کارامت ہو گئی دونوں طرف کے لیے ہم کہیں گے کہ جیسے رسول خدا فرماتا ہے طاقتور وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے اوپر قبضہ بنالے غلب اپنا حکومت کر لے سب سے زیادہ طاقتور وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر چاہے وہ بہو اپنے نفس کو یا سسرالی رشتہ دار آنے والی کو تھوڑی سپیس دیں اس کو اس کی جگہ اس کی پریویسی دیں اور پھر باقی اللہ پر چھوڑ لیکن ہمارے عام آپ کو ایک چیز یہاں پھر کہتے چلیں کہ دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے جتنا ہم کمیونٹی میں جاتے آتے ہیں اور لوگ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے بہو ساس کی غیبت کر رہی ہے اور یہ ہماری کمیونٹی میں یہاں تک کے مجالز کے فرش پہ بیٹھ کر خدا رہا خدا رہا اپنے اندر کچھ تو تحمل پیدا کریں ایک دوسرے کی غیبت کر کے کیا ملے گا کمیونٹی کا ستیاناس ہوگا کمیونٹی بکھرے گی کمیونٹی ایک دوسرے کے خلاف ہوگی متنفر ہوگی تو خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں سے جو رب سے دور کریں ان چیزوں سے استغفار کریں ان چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے ہمیں سب کچھ پتا ہمارے کیا رائٹ ہیں لیکن دوسروں کی بھی رائٹ ساب کو پتا ہونے چاہیے اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا آپ کے فرائز میں نہیں شامل ہے لیکن اقلاقیات میں ضرور شامل ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ چیز فرض نہیں چوہر بھی ان کی خدمت نے ہمارا حصہ لے جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں ایسا نہیں ہے اس چیز پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت اور اسپیشلی ماں کو ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں کی اس معاملے میں بھی تربیت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے سلم کے فرمان کے مطابق ایک شخص جو ہے اس کے تین باپ ہیں ایک اس کا اپنا باپ ایک اس کا ٹیچر اور ایک اس کی بیوی کا باپ تو ان رشتوں کی اہمیت کو اپنے بیٹوں کو بھی سکھائیں بیٹیوں کو ہم سکھاتے ہیں بیٹیوں کو بتاتے ہیں الحمدلللہ اور اللہ کی خوشنودی کے لئے دیکھئے ہم کوئی بھی کام کریں اور وہ کریں قربطن اللہ قربطن اللہ اللہ کمیونٹی نہیں کہ ہم نے اگر کوئی کام کیا مثلا بہو نے ساس کے لئے کچھ کھانا بنا دیا تو پوری کمیونٹی میں بتائیں گے ہم نے یہ کیا یا ادروائز ساسیں بھی ایسی موجود ہیں کہ اگر تھوڑا سا کام کرنا پڑ گیا تو فون کر کے سب جگہ پر بتانا ہے جہاں پر بیٹھیں گے سب بتائیں گے خدارہ نیکی ضائع نہیں کریں ایک دوسرے کے کام آنا بہت بڑی نہیں کی ہے کسی مومن کے کام آنا بہت بڑی نہیں کی ہے قبر میں یہ چیز جو انسان کو تکلیف سے بچاکتی ہے یہاں پہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ فون کے اوپر اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ ظاہر بات ہے ہمیں بی بی فاطمہ زہرہ کی اور معصومین کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ لڑکی کو نہ سسرال میں کی بات میکے میں کرنی چاہیے اور نہ میکے کی بات سسرال میں لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں کی شادی پہلا دن ہے وہ ساری پوری ون ٹو لے کر ہنڈر تک ساری رودات فون کے اوپر اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہیں یہ بات تو ایک غیبت اور میرا خیال تو پھر ظاہر ہے کہ نتائج غلط ہوں ظاہر ہے کہ انسان جیسے کہ ہم نے ارز کیا کہ انسان کو صبر اختیار کرنا چاہیے اور اپنی اقل کو استعمال کریں امام کا فرمائے سامارت الاقل الایمان الاستقام اور الایمان دونوں کہ اقل کا جو پھل ہے وہ امان ہے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسی جگہ بنائیں کہ اگر سسرال میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو آپ نے مہکے میں نہ بڑھتی ہے تو ہم یہاں پر یہ بھی بات کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی ماں باپ ہیں انہیں چاہیے کہ بیٹیوں کو خاص ہو پہ کیونکہ دیکھئے عورت جو ہے بہت سٹرونگ کرییشن ہے ایموشنلی اللہ بہت سٹرونگ بنایا اور اتنی سٹرونگ ہے کہ تربیت اولاد اندر تو یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صبر استقامت برداشت کی تربیت دیں تربیت دیں انہیں اس چیز کی اور سورہ نور اگر ہو سکے تو اپنی بچیوں کو یاد کروائیں حفظ کروائیں سورہ نور اس کا بہت بہت فائدہ ہے یعنی اتنا فائدہ ہے کہ بعض روایات میں ہم نے پڑھا کہ سورہ نور اگر جیسے قدم اپنے سسرال میں ڈالے لڑکی اور اس کو ظاہر ہے وہ حفظ ہو اور وہ سورہ نور پڑھ لے تو اس کو سسرال کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھ لیں ناظرین کتنی سی ایک ظاہر بات ہے کہ قرآن کا ایک لفظ اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی اور اس کے اندر اس میں آزم ہے اس کا لفظ لیکن اگر سورہ نور کی آپ لوگ اپنی بچیوں کو حفظ کرا دیں گی تو انشاءاللہ ان کو سسرال میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور کتنی اچھی بات ہم قرآن کو اس لئے استعمال کرتے کہ طبیعت قراب ہو گئی تو اس کی ہوا دے دی اور اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو دیکھ لیا لیکن اگر ہم روز مرہ کی زندگی میں قرآن سے استفادہ حاصل کریں تو کتنی اچھی بات ہے تو یہاں پر آخر میں اتنا فون پر بات کرنے کی بات ابھی ہم اس تک پہنچے نہیں تھے وہ یہ کہ اس طرح سے فون کے اوپر بات کرنا اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ان کو بغیر وجہ کے اپنے گھر والوں کو انوالو کر رہے ہیں ان سب چیزوں میں بلکل ٹھیک ہے سبر کے ساتھ تھوڑا برداشت کریں اور اگر آپ کو اتنا ہی کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا تو جا نماز بچھائیں اور اپنے رب سے بات کریں نماز پڑھیں اور اپنے رب سے اس بات کے اوپر بات کریں کہ یا اللہ جس رشتے کے لئے تو نے حکم دیا ہم نے اسے حلال راستے سے اختیار کیا نکاح کے بندھن میں بند گئے پروردگار تو نے جو ساتھی دیا اور جو گھر والے عطا کیے ان کو ہمارے حق میں اور ہمیں ان کے حق میں بہترین دعا جو ہے نا ہر بلا کو رد کر دی بجائے اس کے فون اٹھا کر غیبت اور جھوٹ کی طرف انسان جائے جا نماز بچھا کر حقانیت کی طرف اپنے رب کی طرف انسان چلا جائے تو کہتے ہیں کہ جو خواتین نماز کو پابندی سے پڑھیں اور جو کسی مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہیں ان کے سارے مسائل اللہ خود بلکل آج کل بات سب سے جو مجھے نظر آتا فقدان نظر آتا ہماری بہترین سے بہترین چیز سلاش کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے دنیاوی عدبار سے اور جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ فون کے اوپر باتیں کرنے کی دیکھیں وہ نکتہ نظر اس لڑکی کا ہے وہ اپنا نکتہ نظر وہ ڈال رہی ہے دوسروں کے ذہنوں میں اور ہو سکتا ہے وہ بات بلکل اگر دوسرے انگل سے دیکھیں تو بلکل ڈیفرنٹ بات غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے ہم ان کو بچیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پڑھ لو پڑھائی بہت کر ہوتی ہے وہ دل چاہتا ہے کہ بچوں کو ہاتھ چیز دنیا کی آپ دیں لیکن ان کو سبر بھی سکھانا چاہیے ہم اپنی بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ہر بات میں مجلس ہیں گھر میں ازاداری ہیں گھر میں ساتھ ساتھ بچیوں کو انوالف کرتے تھے کہتے دیکھو اس طرح سے کام کرنے جب تم لوگ آگے جاؤ گے تم لوگوں کو ایسے کام کرنے اس طرح سے ازاداری وں دیکھیں اولاد کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کی تربیت کو منقص کرتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر لڑکی آپ کی تلاش میں اپنی بہو کے لئے تو اس کی ماں کو دیکھیں آپ آج کل کوئی کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بے حجاب چاہیے لڑکی جو پتہ نہیں خدا استغفر اللہ کیا نہ کیا کرتی ہو تو بس اس کے علاوہ جب ہماری اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو پھر طرف آپ کیا جائیں کیا ساس یا سسرالی رشتہ دار اور دوسرے لڑکی کی طرف سے بات یہ کہ ہم لوگ اپنے خدا سے بہت دور ہیں ہم اپنے رب سے بہت دور ہیں ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں ہم سیرت اہل بیعت سے بہت دور ہیں اسی وجہ کہ یہ سب پریشانیاں اور یہ مسیبتیں بلائیں ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی ہیں ورنہ الحمدللہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے دین اسلام بہترین نمونہ عمل ہے دین اسلام ایک ایسا وہ دین جس نے عورت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے مقام پر رکھ دیا آج بھی آپ دوسرے مذہبوں کی کتاب میں پڑھیں وہ کہیں گے کہ ایک عورت سنر ہے عورت شیطان ہے عورت ناپاک ہے نجیس ہے اور اسلام کیا کہتا ہے عورت ایسے ہے جیسا ایک پھول بے شک امام علی کیا فرماتے عورت ایک پھول کی طرح ہے اس سے پہلوان جیسے کام ان پر جب خود عمل نہیں کرتے تو آنے والی کو کیا عمل کرائیں گے اور آنے والی دوسروں کو کیا عمل کرائیں گے ہم لوگوں کو اپنا اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے بے شک یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ تشنگی ابھی باقی ہے یہ رہے گی لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کل اتنی تلاقوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور ہر گھر میں پریشانی نظر آرہی ہے ہر کوئی پریشان ہے اپنے بچوں کے حوالے سے شادی سے پہلے پریشانی سواج میں آتی ہیں لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اور مزید پریشانی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی لیے بہت ضروری ہے کہ ماں کو بچیوں کی ہو یا بچوں کی لڑکے ہوں یا لڑکی ان کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ اخلاق اخلاقیات میں کوئی بھی آئے چاہے ان کے اپنے ماں باپ ہو چاہے پڑوسی ہو چاہے کوئی میں شامل ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ دوسرے گھر میں جائیں گی تو دوسرے گھر میں جا کر بھی دوسروں کو پریشان نہیں کریں گی دوسروں سے زیادہ ناجائز ڈیمانڈ نہیں کریں گی نہ اپنے شوہر سے نہ سسرال والوں سے اور اسی طرح لڑکے کو بھی ایسی تیار کریں کہ وہ کسی بھی عورت کو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیوی ہو کسی کو بھی تکلیف ہو کسی کے ساتھ بھی وہ ناجائز زیادہ وہ نہیں کرے اس کی تو تکلیف نہ پہنچائے تو یہ ساری باتیں ہیں تو اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم انشاءاللہ ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں اگر اس پرگرم میں کوئی بھی ایسی بات ہو جس پہ ہماری اور رائے لینا چاہتی ہیں تو آپ یہ جو نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں اور نہ صرف یہ رشتوں کے حوالے سے بلکہ الحمدللہ اگر کانسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو پریشانی ہے کوئی پرابلم سے بجائی کہ آپ کمیونیٹی میں اس بات کا چرچہ ہو کہ وہ ہماری ساس اس طرح سے مظالم ہم پہ ڈا رہی ہیں یا ہماری بہو اس طرح اگر وہ آپ کسی ایسے بندے سے جو نیوٹرل بندہ ہو اس کے پاس آکے اگر آپ مشورہ کریں تو وہ دونوں انگل سے دیکھ کر دے گا تو ہم اس طرح کی بھی آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تو وقت جلدی سے ختم ہو گیا اس پرگرام کا اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات جنہوں نے آج ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو